عارت کے پرائم منسٹر نرینڈرہ موڈی تقریباً پانچ دن کے دورے میں نائجیریا برازیل اور گیانا جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں یہ جو دورے ہیں میں نے کبھی اس طرح کے دورے کبھی کسی پاکستانی لیڈر کو کرتے نہیں دیکھا برازیل تو ہے یہ جاتی نہیں شاید ان کے جہاز کا تیل ختم ہو جاتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے یا یہ پہنچ نہیں سکتے یا کیا مسئلہ اتنی بڑی اکانومی ہے ساؤٹھ امریکہ گی یہاں ہمیں منہ کیا گیا ہے کہ نہیں تو ساں اس پاسے نہیں جانا انڈین پرائم منسٹر موڈی جو ہے وہ جا رہے ہیں یاد رکھنا تاریخ ساز شخصیت ہو سکتی ہے صدی کی موڈی یاد رکھنا کچھ ہی پالوں پہلے کیے تصویریں نائجیریا برازیل گوانا میں ان کا دورہ ہے ویدیش دورے پر روانہ ہوتے ہوئے پردھان منٹری نرینڈر موڈی پرائم منسٹر موڈی's visit to nigeria is coming after a gap of 17 years یعنی talk of the town جب ہم کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ موڈی صاحب کا کوئی بھی دورہ صرف talk of the town نہیں ہوتا talk of the world تو وہ پریزنٹ موڈی مہا پہ جا کے اپنے muscle flex کریں گے وہ اپنے power show کریں گے کہ look how popular i am how india is more valuable for you we are the only one can fight your indo-pacific war ڈیڈیا مزید power gain تو موڈی میرا خیال ہے ایک best leader اس نے اپنے آپ دیکھیں موڈی کے 10ے اور میں ڈیڈیا نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے ان کی economy بہت زیادہ ڈیڈی انڈسٹری یہ وہ تو اپنی قوم کے لیے تو وہ ایک بہتنین لیڈر ہے اور ایک مزیری آزم کو اپنے قوم کے لیے چھاؤں سر کیا کہیں گے آج پڑوسی ملک ہمیں اس بات کیوں پٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ توجہ نہیں کر رہی ٹھیک ہے نمبر ٹو ہمارے پروسی ملک اگر ترقی کر رہے ہیں ان کے پچھے ان کی گورنمنٹ ہے جو آج وہ چاند پہ بھی چلی گئی ہے اور ہمارے ابھی تک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ جو دورے ہیں میں نے کبھی اس طرح کے دورے کبھی کسی باکسہ نہیں لیڈر کو کرتے نہیں دیکھا برازیل تو ہے یہ جاتی نہیں شاید ان کے جہاز کا تیل ختم ہو جاتا وہاں پہنچتے پہنچتے ہیں سائی زبادی وہ سائر ان کی معیشت وہ ہم سے کہیں آگئے ہیں اس پر کوئی شک نہیں یہاں کی ترقی ہے اس کو معنی ایسپٹ کریں کہ انہوں نے ہر میدان کے اندر پروف کیا ہے سنر اندرا مودی ایکٹ کرتے ہیں جب نکلتے ہیں تو وہ صرف ایک ملک نہیں جاتے وہ کام اس کم دو ملک ہیں یا تین ملکوں کو کام اس کم وہ جو دورہ ہے وہ کرتے ہیں سو اب آپ امیجن کر لیں پاکستانی تک کتے جانا ہے صرف دیورسیفیکیشن چیک کریں there is no country on earth جہاں بھی انڈینز نہیں بیٹھے ہو سو نائجیریہ جو ہے وہ crude oil and liquid natural gas جو ہے وہ سپلائے کرتا ہے انڈیا کو then آپ آ جائیں اس کی development cooperation اس میں بھی وہ کافی لگیا ہوئے ہیں technology transfer میں انڈیا جو ہے وہ technology transfer میں support کرتا ہے نائجیریہ کو health care میں support کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے تو تعلقات بڑے جو ہیں وہ پرانے ہیں students بہت زیادہ ہیں نائجیریہ انڈین جنورسٹیز میں آتے ہیں سو یہ آپ اس level سے دیکھیں اب آجیں آپ اگر صرف دیکھیں نارندرہ موڈی کی جو approach g20 کی دیکھیں بعد میں میں دوسرا وہ بیانا کے ڈسکس کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو g20 کی وہ جو جہا رہے ہیں last year انڈیا نے g20 host کی اب انڈیا جو ہے again that is making a big thing ٹھیک ہے جی اب سننے میں آ رہا ہے کہ شی جنگ پنگ بھی پہنچیں شی جنگ پنگ پیرو پہنچیں ہوئے by the way جو بائیڈن بھی آ رہے ہیں وہاں پہ ڈیو ڈیجن ایریا 18-19 نومبر کو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں important very important very important meetings اور انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی سال جو انہوں نے اپنے g20 کرائی بڑی important تھی انہوں نے اس سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنے global stage پہ اپنی marketing انڈیا نے کی ٹکا کے marketing کی and the world did realize اور americans نے اس وقت ٹکا کے support کیا ٹھیک ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نارندرا موڈی جو ہے ان کی صرف یہ دیکھیں کہ کن کن ملکوں میں وہ جاتے ہیں کن کن دنیا کس کس دنیا کے ساتھ وہ engage کرتے ہیں اور جیسے کہیں گے نا کہ ان کو اپنا ایک اور انہوں نے اپنا aura develop کیا ہوا کہ ایفریقہ is a part of that ایمینی دنیا اگلے دن ڈاکٹر جے شنکر وہاں میں بیٹھے ہوئے تھے پھر مجھے سیشن کہہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ we are ready to lead 125 countries so ایفریقہ ہو یا لیٹن امریکہ ہو انڈیا سمجھتا ہے کہ ہر ایمپورٹنٹ ملک جو ہے ساؤتھ امریکہ کا ہمیں وہاں جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اتنے راستے میں ان کو نائجیریہ میں بھی رکھنا ہے وہ برازیل بھی جائیں گے اور جو اس کو کہنا بھی جائیں گے مطلب he will go anyway ٹھیک ہے اور اس کو یہ سمجھ ہے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو یہ جو ملٹی الائنمنٹ پر کام کرنا نائجیریہ کے ساتھ جی ٹونٹی میں انہوں نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا ہے اس دفعہ جی ٹونٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ بائیڈن جا رہے ہیں ٹرم آ رہے ہیں تو سارے کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہونا اور کیا نہیں ہونا لیکن ایک چیز مجھ پتہ ہے اور وہ یہ پتہ ہے کہ برازیل کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہے نا جس میں یہ کہ وہ اپنے آپ کو ملچی کلچرل ڈیموکریسی انڈیا اور برازیل کہتے ہیں ایکنومک ڈیویلیپمنٹ پھر آپ کو پتہ ہے دونوں کے دونوں ملک جو ہیں وہ یونائیٹن نیشنز میں بھی 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 ہیں جو بیسکلی بات کرتا کہ گلوبل سعود کی بات کر نہیں چاہیے سو انڈیا افریقہ کے اندر بڑی زیرا کنٹری ہے تو یہ شاید ایک تاثر ہے وہ سٹیبل کنٹری ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ایک ہے اسی لئے انڈیا جو ہے وہ برازیل کی بیڈ کو سپورٹ کرتا تو مطلب this is how they are thinking اب یہ دیکھیں اور یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں اگر آپ دیکھیں فر اگزامپل نائجیریا دیکھیں ویسٹ افریقہ کے اندر ایک ایمپورٹنٹ پارٹنر ہے انڈیا کا انڈیا کہتا ہماری سٹیٹیجک پارٹنرشپ دیکھیں دیکھیں انڈیا نائجیریا کا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے بائی لیٹرال چودہ آرب ڈالر ہے کمال ہو گئی بائی بائی لیٹرال چودہ آرب ڈالر ہے ٹھیک ہے جی اور انڈیا جو ہے نائجیرین کروڈ آل کا 20% نائجیرین آل جو ہے انڈیا ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان نہیں تو کتھے جانا ہے صرف دیورسیفیکیشن چیک کریں there is no country on earth جہاں انڈیا نہیں بیٹھے ہو نائجیریا جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے انڈیا کو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات بڑے پرانے ہیں سٹورنٹس بہت زیادہ نائجیرین سٹورٹس انڈیا جنورسٹیز میں آتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نارندرہ موڈی جو ہے ان کی صرف دیکھیں کہ کن کن ملکوں میں جاتے ہیں کن کن دنیا کس دنیا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جیسے کہیں گے نا کہ ان کو اپنا اور اپنا اور ایفریکہ ایفریکہ دنیا اگلے دن ڈاکٹر جیش شنکر واب کن بیٹھے ہوئے تھے کن ویٹھے ہوئے تھے تو دوسرے نے کہا ہوں یا لیٹن امریکہ ہو انڈیا سمجھتا کہ ہر ایمپورٹنٹ ملک ہمیں وہاں جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اتنے راستے میں ان کو نائجیریہ میں بھی رکھنا ہے وہ برازیل بھی جائیں گے اور وہ جو اس کو کہنا بھی جائیں گے مطلب اور اس کو یہ سمجھ ہے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو یہ جو ملٹی الائنمنٹ پر کام کرنا ہے لیکن ایک چیز مجھے پتا ہے اور وہ یہ پتا ہے کہ برازیل کے ساتھ انڈیا برازیل کہتے ہیں اکنومک ڈیویلیپمنٹ پھر آپ کو پتا ہے دونوں کے دونوں ملک جو ہیں وہ یونایٹن نیشن میں بھی ہے ڈیویو ٹیو میں بھی ہیں برکس میں بھی ہیں جی ٹونٹی کے اندر بھی ہیں سو کہاں کہاں پھر دونوں ملک ساؤ ساؤ کو آپریشن کی بات بھی کرتے ہیں انڈیا برازیل ساؤ آفریقہ جو ہے یہ بھی ایک فورم ہے برازیل انڈیا کی سپورٹ کرتا ہے مطلب پاکستان تو وہاں پہنچ کے بھی نہیں پہنچ سکتا یا پاکستان cannot even imagine to be in these countries ہمارے تو یہاں پہ بحث شروع ہو جائے برازیل کیا لینے گئے ہیں پتہ نہیں پھر وہ بات ہیں کہ ہماری کیا کر رہی ہیں اور یہ چیز ہیں جسے کہیں گے ہر جگہ پہ انڈیا اور برازیل کے درمیان پارٹنرشپ ہے اور گلوبل ایشیوز کے اوپر بھی پارٹنرشپ سے کٹھی ہے سو یہ سارے سارے ملک جو بات کی جاتی ہے کہ گیوانا کی بات کر لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کہتا ہے ایک تو انڈیا نے جو پریسل جاری نے کہا جی کہ محمد عرفان علی جو پریزیڈنٹ ہے میں ان کے انویٹیشن پر جا رہا رہا لیکن انڈیا کیوں جائیں گے وہاں پر بھائی انہوں نے ان سے تامن مانگ ہے ساؤ ساؤ کو آپ میں اور گلوبل ساؤ کی جو سمیٹ ہونی ہے انڈیا نے اس کو گنوانا ہے یہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے انڈیا اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ انیس ساتھی میں لے جاتا ہے ٹھیک جی اب دیکھیں کہ انڈیا کہتا ہے انڈیا جو لیور تھی اس وقت گیونہ پہنچی تھی جو برٹش جو لوگ لے کے گئے تھے پر شگر پلانٹیشن اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ہر ملک سے دیکھنا ہے انڈیا نے اس کو دیکھتا ہے وہ کبھی بریٹش سمانے سے کبھی انڈیا لین سے دیکھتا آج آپ کو پتہ گیونہ کی جو اس کو گیونہ ہی پرنانس کریں گے اس کی پرنانس 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 دونوں درمیان جو 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 بریج ہے وہ بیسی کلی اس کی وہ ہے کہنا کنیکشن پھل کلچر دیوالی ہو پگوا ہو یہ سارے جو بہت سارے ایسے کھانے جو یہ کھاتے ملتے بولیوڈ بولیوڈ کی فیلم جو ہیں انڈیا موسیق بڑا وہاں پر پاپولر ہے یہ سمجھ لیں کہ دونوں مل جو ہے انہوں نے انڈیا نے آپ کو پتا آپ نے موسیقی موسیقی